طلاق کا سبب کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے جی کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ آخر تو نے اسے طلاق دی کیوں کہنے لگا ابھی وہ عورت عدت میں ہے ابھی تک وہ میری بیوی ہے مجھے اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا لوگ دوبار اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں اب اس کے عیب کے بارے میں کچھ بتاؤں تو اس کی شخصیت مس ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے اس کی بدنامی ہوگی اور کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں اس کے عیب کے بارے میں نہ بتاؤں اور میں نے اسے طلاق کیوں دی اس کے بارے میں بھی نہ بتاؤں لوگوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے کہ تو نے اسے طلاق کیوں دی حیرابی کہنے لگا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضی یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو دوستوں یہ جو میسیج ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے دوستوں اپنی بیویوں اپنے رشتہ داروں کی باتیں دوستوں کو دیگر لوگوں کو احباب کو بتاتے پھرتے ہیں دوسروں کی عیبوں کو چھوڑو اپنے سامنے آئین نہ رکھو ہم خود کیا ہیں اس کے بارے میں سوچو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کریں شکریہ